ملکتہ میں ہو چنائی میں ہو جہاں بھی ہو ہندوستان کا میچ جب سے نوجوانی سے لے کے اس سینئر سیٹیزن بننے تک میں نے کوئی میچ مس نہیں کیا کیا میں میچ کی خاطر پاکستان کے اتنے سنسلے مسئلے کو چھوڑ دیتا جب عمران خان نے مجھے فون کیا دبئی سے کوئی فلائٹ نہیں تھی میں بائیکار شارجہ گیا شارجہ سے ٹکٹ لے کے اور شیخ کی ٹکٹ ضائع ہو گئی حکومت اور کل ادم ٹی ایل پی کے مذاکرات کامیاب لاہور میں رکاوٹیں ہٹا دی گئیں ٹرافک اور انٹرنیٹ سروس بحال شیخ رشید کہتے ہیں تیپ آیا ہے بد تک کل ادم ٹی ایل پی کے کارکران کے خلاف کیسز واپس لیں گے کل ادم ٹی ایل پی سے تفصیلی مذاکرات ہوئے ساد رزوی سے بھی ون آن ون ملاقات ہوئی ہم نے ان کو کہا ہے فرانسیسی سفیر کا معاملہ اسمبلی میں لائیں گے اسلامباد پنڈی انتظامیہ سے کہوں گا کہ رکاوٹیں ہٹائیں ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ہیں وزیر آزم اپنے لوگوں پر نظر رکھیں وفاقی وزراء سے کہیں کہ بلوچستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں سوبے کو اپنا کام کرنے دیں جام کمال کا ٹویٹ لکھا سوبے کو نقصان ہوا تو ذمہ دار ناراض گروپ پی ڈی ایم مافیا اور پی ٹی آئی کے وفاق کے کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے دو ماہ میں کئی چیزیں واضح اور کئی افراد کے چہرے آیاں ہو گئے کئی باعصول اور اچھی ساکھ والے لالچی طاقت کے بھوکے اور سازشی نکلے اور ریکارڈ توڑ دو جھنڈے گاڑ دو تھاک بٹھا دو چند گھنٹوں کا انتظار پھر ہوگا میچ دھواں دار ایک طرف پاکستانی شاہین دوسری جانب بھارتی سورما ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے پر کروڑوں لوگوں کی نظریں ٹکی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے مزید شرائط سامنے آگئیں سرکاری اداروں کے کمرشل بینکس میں اکاؤنٹس بند کرنے کا مطالبہ سٹیک بینک میں سنگل ٹریجری اکاؤنٹ مرتب کرنے پر زور نئے ٹیکس لگانے ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کا مطالبہ کروڑا ویکسین، عدویات کی خریداری، امدادی رقوم کی ترسیل میں شفافیت اور جی ایس ٹی اصلاحات کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر بھی زور پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے اور پاکستان کی مسلح افباج کا اقوام متحدہ کے چھہتر میں عالمی دن پر نیک خواہشات کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کا خصوصی پیغام ٹویٹ کیا لکھا پاک فوج امن کے لیے خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ہمارے جوانوں نے آزمائش کی ہر گھڑی میں قربانیاں دی ہیں عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں